موسیقی کہ پاکستان نے توانو ڈیلیورنس دے بچ کوئی کسے قسم دی قصد چھڑی ہے توسی کسے بھی ملک چھڑی کنے میں جینئس پیدا ہوئے ہوں دے کیا جیڑی عزت جیڑا وقار اور جو کچھ توانو پاکستان نے دیتا ہے یہ دے بچ توانو اجے کوئی فیل کر دیو کہ نہیں آر اجے میری تھرست ہے انہاں کہا نہیں میں کہا پھر توسی قدی ایوی بیعہ کے سوچا کرو کہ جیڑی پوزیشن ہائیس لیول دی میں انجوائے کیتی ہے جیڑا سٹیٹس میں انجوائے کیتا ہے کیا میں اُڈی رسپانسبلیٹی بھی آن کر رہے ہیں کہ الٹی میٹلی میں کی ڈیلیور کر کے جا رہے ہیں میں اگر سی ایم سیکرٹری فر لائف سٹاک اور سیکرٹری فر اگری کلچر اور سیکرٹری فر ایڈل سیکرٹری تو میں ای بھی بیکھ رہا ہے کہ میں قوم نو کیڑا کو گفٹ کر کے چلے ہوں کہ جیڑی میری پچی تی پینتی سالہ سرفسز تو بعد میری کنٹیبویشن گنی جائے گی اور اُتھے جا کے اُس گل دیتے اُنا بہت زیادہ کو خوشی دازار نہیں سیکھیتا بہرحال گل ہو رہی ہے اج لائف سٹاک دے حوالے نال سپیشل ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہے میں تینا دوستانوں پوچھا ہے میں کہ یار تُسی داکٹ صاحب تُسی دے بلکل ہی کالا جوڑا پایا ہے اِدھر ڈاکٹ صاحب نے کالی سٹرپس والی شرڈ پائی ہے ڈاکٹ صاحب نے بھی کالی شرڈ پائی ہے میں کہا خیر ہے اے کے تے کوئی سوک دی نشانی تے نہیں اللہ ہم آہو کرے اے کے تے کوئی مطلب پٹی پٹی بند نہیں بجائے مطلب یہاں تے فل بلیک ڈریس کیتا ہے اور جناب نے سٹرپس والی ہے پائی آنے اتفاقہ نہیں ہے اتفاقہ نہیں ہے اتفاقہ نہیں ہے کہ اینج تے کوئی ایسی کمبینیشن نہیں حالا خواتین چیئے الیمنٹ پایا جاندہ ہے کہ جناب تُو کڑے رانگ دا سوٹ سوانا ہے ممی ہوتے نالدہ رالدہ مللا سوال ہوا اے اتفاقہ ہی ہے اچھا میں ارزکار حیسان ڈاکٹ صاحب اس ملک پلانٹ دے والے نا گال لہ رہی سی اس پراجیکٹ دے والے نا گال لہ رہی سی کرپشن دے والے نا گال لہ رہی سی پلٹیکل انوالمنٹ دے گال لہ رہی سی خاجہ صاحب رفیق صاحب نے بقیادہ طور تے کھل کے اپنا موقف بیان کی تا اور اسی بیشمار جگہ تے ریومرز سون رہے ہیں کہ حمزہ شہباز دے والے نال کے جناب لائف سٹاک دور پولٹی دے بزنس دے پوری طرح ریٹس ہو کڑ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہے یہ دے سب تو زیادہ جڑی انوالمنٹ ہے ویسٹڈ انٹرسٹ ہونا دے شامل صاحب کیا یہ پراجیکٹ دے والے نال جناب دی یہ تو تک کی موقف ہے کیسے سوچ دے ہو کہ کیا یہ سارا اس وقت سے کیتا گیا جی یہ تو بالکل بکواس ہے انوالسٹوارڈ کوئی کسی کی پلٹیکل انوالمنٹ نہیں ہے کوئی کسی نے اس پلانٹ کو نہیں لینا اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر کسی نے بزنس کرنا تو اس نے وہ پلانٹ لینا ہے تو چالی نہ سکے اگر ڈاکٹر زفل تاپ خود ہی خط پڑھیں اور وہ اپنے خط میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ پلانٹ تو اب اتنا نکارہ ہو گیا تو یہ ہماری ضروریت کے مطابق چل نہیں سکتا تو پھر یہ کہنا کہ یہ پلانٹ حمزہ شباز نے لیا ہے یا کسی سلمان شباز نے یہ تو بالکل بکواس ہے یہ بہتان تراشی ہے اور اسی کی میں نے پہلے ذکر ہے کہ اس سے ہمیں بالکل اچتناب کرنا چاہیے کہ ایسی الزام تراشی نہ کریں نہیں میں اوپر لی گل کر رہا کہ چیزیں آرہی ہیں نیڈا میرے تک ڈیلی دوست مل رہے ہیں کہ مغل صاحب فلاں بندے تھا پیچھے ایون سو میسو نیوز ویوز بیچوی بقیادت ہوتے کیا گیا جی بقیادت آداریاں لکھا پولٹری کا ایک بڑا شفاف نظام ہے پاکستان پولٹری اسوسیشن مینج کر دی دقیبا تمام افیرز نے پولٹری دے والے اور اچھ کوئی ایک بندہ خواہ حمزہ شباز شریف صاحب نے یا کوئی ایک بندہ یہ بچوں جیسی بات ہے سر میں بکھو اسی جو گلہ کر رہے ہیں وہاں جیسے ہی سننے ہیں لیٹس آس کے تسی سارے بڑے ویجلین لوگ بیٹھے ہو چونکہ اس انڈسٹری دے وچوں ہو آپ ایک سک یونٹ ہے جس کے پاس بجلی کے بل کر دینے کو پیسے نہیں ہے اور پلانٹ نکارہ ہو چکا ہے وہ ایک کھیت کے اندر ایسے پڑا جیسے سکائل لیب ٹوٹا ہوا پڑا اس کو کیا حمزہ شباز میں وہ ہی خرید رہے ہیں اگر کوئی نیاہ ہوتا ہے نا جیسے نہیں اگر کوئی بہت لیٹس مارڈن پلانٹ ہوتا تو شاید کوئی سوچتا تو میرے خیال میں تھوڑی سی ہمیں شرم آنی چاہیے ایسے سامل خانے صاحب اگر صاحب ایک اور استعمال اصل اچھ گالی ہے کہ جب کوئی کرپشن تھا کیس آجند ہے ساڑے وہ پچھ پچھلے چار پان سالہ تو یہ رواد چل رہے ہیں کہ جتھے پھڑے جا رہے ہوں اسے انہوں پولیٹیکل ایچ دیتا جاتا ہے اور پیدا جاتا ہے جی اے سیاسی طورتیں جڑا ہے نا ہو کیتا جا رہے ہیں اور اے بقیدہ کوئی مشینری ہے جیڑی اپنے آپ نو بچانا ہستے جی میں ترسی پہلے گا جناب نو اپنی مختلف آرات جیڑی انہوں لوگاں نو بدلام کر رہی ہے کہ یار اے لوگ کرپشن کر رہے ہیں حالانکہ کرپشن ساری کر رہے ہیں تو انہوں پتہ ہے کہ پینٹس حال ہو گئے ہیں پینٹس حال اس ملک دا قانون کی ہے تو اسی اگر کسی دفتری چلے جاؤ ایک سیکٹری کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اس دے بعد مکمکہ کر لوگ کہتے ہیں انڈر دس حلول ہے ہو سکتا ہے قانون تے اصل اچ ترہ ترہ دا آئیت ہے ایم ایسی شور پا رہے ہیں اصل قانون تے سیکٹری تے کلم دے جس قانون تے تہت اور کام کر دیتے ہیں اصل اچ پرابلم ہے کہ چونکہ انہی بڑھی کر رہے ہیں سر میں گل کر رہا ہوں یہ پیسہ ضائع تو ہوا ہے میں ایپ اچھنے لگا نہیں نہیں دیکھنا نہیں اس پہ دوسری رائے کوئی نہیں ہیں اب اگر ضائع ہوئے پیسے کو اب ایک ہم سیدھی سمت بچال پڑے ہیں کہ جس نے ضائع گیا اس کو پکڑنے کے قریب جب ہم پہنچنے والے ہیں اب شور یہ کر دینا کہ وہ میاں صاحب کی فیملی کو انوالو کر دیں تاکہ یہ سارا سسٹم ہی ڈیلیل ہو جائے اچھا انہوں پلٹیکلی جویں یہ بالکلی لے پیسے جنہیں ریکوور ہونگے قریب آئے وہ ریکوور نہ ہو سکے وہ بندے بچ جان جنہیں کھا دیں اس میں سیاسی رنگ دے دیں گے سیاسی پارٹی آ جائے گی اس کو پیورلی پروفیشنل بیسس پر اس کی انکواری ہو نہیں چاگی میں ارز کرنا اسیں یہ پڑے آئے کہ جنہ آپ دو دو پنجار پی لیٹر لوگانوں ملنا شروع ہو گیا وہ کارا اور گردو نواز یہاں خواتین جنہاں دو لے کے آ رہی ہیں انہوں ایک سکیورٹی آگئی کہ انہوں دی پروڈک بقیادر طور پر چیز ہو رہی ہے وہ بڑا شفاف جا اور پروفیٹیبل جیس پر ہو رہی ہے وہ سر آپ جا کے دیکھیں میرے سر جناب نے پڑے ہو رہے ہیں وہ پڑے میں نے اب جا کے ان خواتین کا حال دیکھیں تو وہ چاہے چیک لیے پھر رہی ہیں ان کا چیک نہیں کہہش ہو رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نہ جا کے وہ جو جب خواتین کو پیسے ملتے تھے وہ جرمنز کا دور تھا اس پروڈک نے بہت اچھا کام کیا اور جہازوں کے اندر بھی جو وائٹنر ملتا تھا حلہ کا ملتا تھا یہ ان لوگوں کو سلیوٹ کرنا چاہیے وہ جی ٹی سائٹ والوں کو جنہوں نے لائف سٹرک وہ سارے لائف سٹرک کے ایکسپرڈ تھے